مور آن انٹرفیرنس پہلے 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 پہل یہاں پہ ہم part difference دیکھیں گے تو یہاں پہ part difference دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے delta s کی فارم میں ہم part difference کو represent کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ s2 سے p2 تک کا جو ہے وہ path کتنا covered ہے in the form of wavelength اسی طرح سے پھر minus s1 سے دیکھیں گے کہ p2 تک کتنا path covered ہے in the form of wavelength ویولنٹ کی فارم میں ہم بات کریں تو پھر ہم count کریں گے یہاں پہ کہ کتنا path جو ہے وہ traveled ہے in the form of wavelength تو p2 students یہاں پہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب پہلے s2 سے count کرتے ہیں one two three and four four of wavelength جو ہے وہ traveled ہے p2 تک from s2 ٹھیک ہے جی four lambda اور پھر اسی طرح سے s1 سے ہم دیکھتے ہیں p2 تک تو s1 سے one two three three and half of wavelength traveled ہے p2 تک three and half of wavelength ٹھیک ہے جی three lambda plus half of wavelength ٹھیک ہے جی اور students اس کو ہم solve کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا four lambda minus seven by two lambda ٹھیک ہے جی اور جب ہم solve کریں اس کو delta s ہمارے پاس آ جائے گا lambda by two part difference ہمارے پاس half of integral multiple of wavelength آ رہا ہے ٹھیک ہے جی half of wavelength کا integral multiple آ رہا ہے اور اب students ہم چیک کریں گے p4 پہ at p4 at p4 اور p4 پہ بھی ہم جی ہے part difference چیک کریں گے تو delta s جی ہے وہ کیسے calculate کریں گے ہم چیک کریں گے s2 سے p4 تک کا travel distance in the form of wavelength اسی طرح سے minus s1 سے p4 تک کا travel distance in the form of wavelength تو delta s پھر ہم calculate کریں گے wavelength کو count کرتے ہیں ہم s2 سے p4 تک p4 جو ہے students یہاں پہ ہے یہ p4 ہے ٹھیک ہے جی تو s2 سے count کرتے ہیں one two three three and half of wavelength جو ہے p4 تک travel ہے ٹھیک ہے جی s2 سے ٹھیک ہے جی یہ three lambda plus half of lambda minus s1 سے اگر ہم چیک کریں instruments s1 سے چیک کر لیتے ہیں p4 تک تو one two three and four of wavelength جو ہے traveled ہے s1 سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا four lambda اور solve کریں students تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس part difference آ رہا ہے delta s ہمارے پاس آ رہا ہے minus lambda by two ٹھیک ہے جی minus lambda by two تو یہ result ہمارے پاس آ رہے ہیں p2 اور p4 پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ half of wavelength آ رہا ہے یہاں پہ اور اب ہم اس کو جنرلائز کریں گے جنرلائز ہم کر لیتے ہیں اس سائٹ پہ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر جی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں p4 کی بات پہلے کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے p2 جو ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے p4 پہ ہم نے دیکھا کہ part difference جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مارے پاس p4 پہ minus one into lambda by two اگر ہم integer فارم میں لکھ لیں ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے p2 پہ آ رہا ہے one into lambda by two ٹھیک ہے جی اب سٹوئنٹ دیکھیں کہ integer سے half of wavelength integer سے multiply تو ہو رہا ہے لیکن half of wavelength multiply ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک integer درمیان میں miss ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے وہ zero ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اور پھر اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ آگے پھر جو ہے وہ two miss ہو گا تو three آئے گا یعنی کہ odd multiple آئے گا half of wavelength کا اگر ہم two lambda by two کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cancel out ہو کے lambda بچ جائے گا جو کہ constructive interference میں ہمیں نظر آتا ہے تو پھر یہاں پہ یہ condition نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ پھر جو ہے وہ آگے اگر ہم half integral multiple لینا چاہیں تو وہ پھر آگے three ہی ملے گا اس طرح سے آگے پھر جو ہے وہ five ہی ملے گا ٹھیک ہے جی half integral multiple تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر odd number سے half of wavelength جو ہے وہ multiply ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو یہاں پہ ہم جہاں ان ورڈز لکھ لیتے ہیں whenever ٹھیک ہے یہ زیادہ نیچے کر کے لکھ لیتے ہیں whenever whenever path difference path difference difference shortly میں رکھ رہا ہوں difference کو path difference is odd odd سے multiply ہو رہا جی odd integer سے odd integral multiple multiple of odd integral multiple of multiple half half wavelength multiple of half half wavelength ٹھیک ہے جی half of wavelength ٹھیک ہے یعنی کے lambda by two wavelength تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹو اور پی فور پہ waves ایک دوسرے کو cancel out کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو the two waves cancel each other the two waves waves cancel each other cancel each other اسی لئے ہمیں یہاں پہ کوئی signal نہیں ملتا صحیح جی تو ایک دوسرے کو cancel out کرتی ہیں اور اگر ہم جنرلائز mathematical فارم میں جنرلائز کرنا چاہیں تو part difference جو ہے وہ برابر ہوگا odd integral multiple of half half wavelength odd کو ہم کیسے جہاں پہ define کریں گے پہلے تو ہم half half wavelength کی بات کر لیتے ہیں اب کسی بھی integer کو students two سے multiply کریں تو وہ even ہو جاتا ہے odd بھی ہو تو وہ even ہو جاتا ہے two سے multiply کرنے سے لیکن اس میں پھر جو ہے اگر ہم one add up کر لیں تو پھر وہ odd آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے two and plus one جو ہے یہ odd بن جائے گا تو پھر part difference is odd integral multiple of half half wavelength تو یہ mathematical فارم ہے اور students اس condition میں اور ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ n جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ integer ہے یعنی کہ zero plus minus one plus minus two plus minus three and so on ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر students اس طرح کے interference کو جہاں پہ waves ایک دوسرے کو cancel out کرتی ہیں تو اس طرح کے interference کو ہم destructive interference کہتے ہیں ٹھیک ہے جی destructive interference destructive destructive interference 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 تو students یہ دو conditions ہم نے جو ہے وہ interference کی دیکھیں interference تو جو کہ principle of superposition کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اور mathematically بھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا تو یہ ہے interference ہمیں ملتی ہیں 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 موسیقی